فقط کفر تم باتا ایمانے کو ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تو کوئی لوگ دو شادی تین شادی کا بھی مزاق اولاتے ہیں اب یہ بحث جب میں کروں یا کوئی چھڑتا ہے علماء بیان نہیں کرتے بیان کرتے ہیں تو آپ کی یہ کیا اب میں نہیں کر سکا یا کوئی نہیں کر سکا تو بیان نہیں کرنا چاہیے یا اسے ناپسند کرنا چاہیے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کوئی مزاق اولاتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اس لیے بیان کر رہے ہو کہ آپ کو کرنی ہے کہاں دماغ گھوم گیا یہ قرآن حدیث نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا یہ امام بخاری اور امام احمد نے ایک روایت نکل کی حضرت ابن عباس کی سعید بن جبعر سے حضرت سعید بن جبعر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس پوچھتے ہیں ان کو شاگرد ہیں تابعی ہیں حضرت تزوج تھا کیا تم نے شادی کی تو انہوں نے سعید بن جبعر نے کہا نہیں میں نے نہیں کی کہا تزوج تزوج اللہ حضرت ابن عباس نے کہا شادی کرو اس لیے کہ اس امت کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں میں سب سے زیادہ ہے اس کا دو معنی لوگوں نے کہا حضرت ابن عباس کے اس جملے کا کہ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہیں امت میں اور سب سے زیادہ بیویاں ہیں آپ کی اور دوسرا معنی یہ کہ امت کے لوگوں میں زیادہ فضیلت اس کی ہوگی جس کی بیویاں زیادہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی زیادہ ہے نمائن نہیں پڑھ رہا ہے تو اب فضیلت والا ہے ہاں شرک اور بیدت کر رہا ہے تو فضیلت والا ایک فضیلت کی بات اگر آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو جس کی بیوی زیادہ ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ زیادہ حقہ جا کر رہا ہے وہ زیادہ بڑا مرد ہے زیادہ اس کے اندر حوصلہ ہے زیادہ بیویاں کر رہا ہے بیویاں کو سہارہ دے رہا ہے اب یہ دیکھئے دو بیویاں سماج اور معاشرے کے تناظر میں دیکھئے کہ جو بیوائیں ہیں متعلقائیں ہیں آپ ان کی شادی کرنا نا پسند کرتے ہو لیکن ہماری وہ خواتین جو برا جانتی ہیں میں ان سے سوال کروں جو عورتیں ہیں برا سمجھتی ہیں کہ اگر وہ خود بیوہ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں آپ کا شوہر مر جائیں آپ کی سگی بہن بیوہ ہو جائے آپ کی سگی بہن کا طلاق ہو جائے آپ کی بیٹی کا طلاق ہو جائے جوان ہے نا عمر ہے شادی ہوئی تین سال کے بعد بیوہ ہو گئی متعلقہ ہو گئی تو آپ یہ چاہیں گے کہ وہ بغیر شادی کے رہے یا یہ چاہیں گے کہ شادی کر لے دو بیویاں یہ زیادہ قابل ایک قبول ہے کہ سوطن پر رہے یا بغیر بین بیاہی رہے ایک لڑکی بغیر شوہر کے رہے یہ زیادہ بہتر ہے یا سوطن کے ساتھ رہے یہ دونوں میں آپ فیصلہ کریں خواتیر اپنے دل سے جواب دے دوسروں کے بارے میں نہیں کہ میرا شوہر دوسرے نے سادھی کرے یہ تظور نہ کرے میری بحیر کو اگر ضرورت ہے تو وہ کرے کے نہ کرے یہ غور کرے ایسا نہ کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے سماج میں جو بیوائے ہیں متعلقائیں ہیں بے سہارہ ہیں وہ کارخانوں میں جا کے پلاسٹک کے کارخانے میں ترہیسن کا کام میں سلائی کے یا ایسے کاموں میں جہاں مرد پائے جاتے ہیں جہاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں سماج دیکھ رہا ہے دینداری کرہ رہے ہیں دین کا کام بھی ہو رہا ہے عزتیں لوٹ رہی ہیں بیواؤں کو سہارہ نہیں ہے ان کے بچوں کو لکمہ نہیں ہے اس کے لکمہ فرام کرنے کے لئے وہ اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہے اور ہم دیندار ہیں ان کی شادی نہیں ہونے دیں گے دوسری شادی کا راستہ بند کر کے رکھیں گے تو ایسی بیوائیں جب گناہ کریں غیر مسلموں سے تعلق نہ نپٹا ہیں اس کے مجرم ہم اور آپ بھی ہیں یہ دین نے جو کہا تھا ہم نے وہ نہیں بانا غور کرنے کیجئے آج ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے کتنی خلابیاں ہیں شادی جن بچے جن بچیوں کی نہیں ہو رہی ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھئے کہ کیسے مسائل ہیں اچھے رشتہ نہیں ملتے اور ملتے ہیں تو دیندار نہیں ہیں ہمارے ہاں دیندار لوگ دوسری نہیں کرے گے کچھ لوگوں نے بتایا یہ جو میں نے بتایا کہ تفسیرہ کیا تو بتایا کہ خواتین میں مردوں میں ایسا ہے کہ اگر کسی نے دوسری شادی کر لی تو عورتیں یا دوسرے لوگ ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہے میں تو حیرت زدہ رہ گیا یہی آیت کی طرف میرا دماغ گیا اگر آپ مرد اور عورت مسلمان جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سن لیں اگر آپ ایسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی سنت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں گناہ سے بجھ رہے ہیں تو کافر ہو جائیں گے کافر آمال برباد ہو جائیں گے روز تحجد پڑے لیکن کہیں دوسری شادی میرے کو گوارہ نہیں ہے میں ناپسند کرتی ہوں یا کرتا ہوں آپ کے سارے عمل برباد پوچھئے کسی مفتی سے خوران سے پوچھئے حدیث سے پوچھئے ایک مسلمان کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اجازت دی دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اس کی تلقین فرمائی ایک مسلمان کا مزاج کیا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے میں تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں دو تین باتیں کہے کے اگرچہ یہ مضمون ابھی بہت کچھ واقعی ہے پہلو سماجی معاشرتی اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے ایک آیت ذکر کریں